مڈین مکھیالے پر آج لوگوں نے ڈی سی کٹھوا کے خلاف روش پردرشن کرتے ہوئے پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے کہا کہ اگر مڈین کو ڈگری کالج دیا گیا ہے تو اس کا نرمان بھی مکھیالے کے آس پاس ہی ہونا چاہیے لیکن ساجش کے تحت اس کا نرمان اس علاقے میں کیا جا رہا ہے جو تصیل مکھیالے سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا ایک بر پھر مڈین کے لوگوں نے جو ہے کالج کی مانگ کو لے کے جو ہے درنا پردرشن اور پروٹس جو ہے پورے مڈین میں کیا ہے ان لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ مڈین تصیل کے لیے جو کالج آیا تھا وہ مڈین میں ہی بننا چاہیے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ گاؤں کے لوگ ہیں جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں جو آج انہوں نے یہ پروٹس کی ہے کیوں کی ہے کیونکہ ایک دن پہلے ہی یہاں پہ جو گورنر کے ایڈوائزر ہے کہ شرمہ جی انہوں نے یہاں پہ کالج کا نی پتھر بھی رکھا ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے ہمارے دیمانڈ یہ ہے کہ جو کالک دیگری کالی کا ادھوارڈ نے وہاں پہ کیا پمبر میں کیا بے سیبل کو کالی تھا مڈین کا جہاں پہ ہمارے اسے تصیل میں ایٹین نین بیلیز فال کرتے ہیں اور ایک بیلیز کو نینب کو کالیج دے دیا اور ساتھ میں جو بلاک ہے وہ بلاک مڈین میں نہیں ہے وہ بلاک بنوٹی میں فال کرتا ہے اس لیے ہم لوگ جہاں بھی کٹھے ہوئے ہیں ہمارا حق ہے گورنمنٹ ہاں ہمیں دیگری کالیج دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو دیگری کالیج ہے مڈین میں بنے مڈین تصیل میں بنے مڈین تصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مڈین تصیل کی جو حد ہے لاسو اس میں بنے کہنے مطلب یہ جہاں پہ لوگوں سوٹے لو جہاں پسند ہو پاں پہ بنے جیسے کہ ہمارے ادھر جگہ ہے کسٹوڈین جگہ چار پانچ سکر کنال کسٹوڈین ہمارے پاس پڑھی ہے کہ ہمارے چین سوٹار کنال پڑھی ہے اور لوگوں کی ڈوانڈ ہے کہ ہم حران کر سن کر یہ حران ہوئے کہ کہ شرمہ صاحب جو روائی جی رہے ہیں وہ نے کہا کہ جب ہم کالے میں پڑھتے تھے تو میں جمہوں میں پڑھتا تھا اور ہمارے بہاں کی لڑکییں جو بہاں ان کو نہیں جانے دیتے تھے کہ کوئی در لگتا تھا کہ لڑکییں بہاں کہا جنگی آج بہا اس سی جگہ پہ ہے جنگل بہاں پہ جنگل ہے نہ کوئی ٹرانسپورٹ حدن ہے نہ پہ کوئی بیجار ہے نہ کوئی دکان ہے ہماری لڑکییں بہاں سے کیلے لڑکییں بہاں پہ نہیں جانگی ہمارے بچے بہاں پہ سکیور نہیں ہیں اس لیے اگر جے ڈی سی صاحب نے جا گورنر صاحب نے جا اڈوازی صاحب نے اگر ہم ڈیکٹر جتندر سندھے کو کہنے کریں گے آپ کے مجم سے کہنے کریں گے اگر لوگوں نے آپ کو اتنے بورٹ دیئے ہیں اور آپ کو جتاکے پہلی مڈے میں جا اور آپ کو وہاں پہ پی امو مڈایا ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جہاں کے جو سرپنٹ بائس مجھے سیڈی جن کسی کو نہیں کلویا اور خود دی سے سامنے اور تیسیل در سامنے بہا سے کالے اٹھا کے بہاں پہ دیا جہاں جو لڑا رہتا ہے جنہے لوگوں کوئی بات نہیں ہے جب باترے پہ رہنے بہا لوگ ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے بیسکل جہاں کالا اٹھا کے باتر کو دیگیا ہے اور جہاں تو ٹھا کے جہاں تو کٹوہ کو دے رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہمارے بچے سکور نہیں ہیں اس لیے اس سطح چاہ ہمارے بچے ہرے رہے میں جائیں جہاں کٹوہ میں جائیں ہم آپ کے مادم سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بیجن ٹو ڈے در فائف ڈے کے اندر کوئی بھی اس پہ ایکشن نہیں لیا سرکار نے تو ہماری بھائی پچانتے جو ہیں ہمارے اس بھلا کی وہ اگر پردشنٹر میں مجبوط ہو جائیں گی اور کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی فنکشنوں کا سوپائٹ کار کریں گی اور ہمیں سارے لوگ دہاں سے اٹھ کے نیشنل حیبے بھلا کر دیں گے آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوگ برنوٹی میں جو ہے یہ کالج بنایا گیا ہے کیونکہ یہ کالج جو ہے تصیل مڈین کے لیے دیا گیا تھا اور یہ جو ہے ان کی مڈین تصیل کی حد سے باہر جا کے جو ہے یہ کالج بنایا گیا ہے جی بات کرتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جی کیا نام ہے آپ کا میں بھانوپرکاش گفتہ یہاں کی سیبر سوسائیٹی کا میمبر ہوں تو آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی وابستہ ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا میں منڈر پردان ہوں لیکن یہ جو ہماری جو یہاں پر یہ جو ریلی چند رہی ہے جو ایجیٹیشن ہم یہاں کر رہے ہیں یہ نان پولیٹیکل ہے اس میں ہم سب لوگ ساری پارٹیوں کے لوگ اکتریت ہو کر کے یہ اگر پردرشن کرنے کے لئے مجبور ہوئے ہیں کیونکہ جو ڈی سی کٹھوا ہے اس کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ تانہ شاہی رہتا ہے ہمیں بڑی کوشی ہوئی تھی کہ یہ تبدیل ہو گیا اور یہ ادھمپر میں چلا گیا مگر پتہ نہیں ادھمپر کے والے لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا اور اس کو پھر باپسی تر بھی دیا کٹھوا والے لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے تو میرا یہ معنی ہے آپ کے مادم سے کہ اس ڈی سی کو فوراں یہاں سے ہدایا جائے تاکہ اس کی جو تانہ شاہی جو کاروائیاں ہیں اس کے ہم بچ سکیں ہمیں جے ڈگری کالے ہی دیا ہمیں جے ڈگری کالے ہی دیا ہمارے گورنر صاحب نے ہم گورنر صاحب کا بڑا عبار بیرت کرتے ہیں اس بات کے لئے مگر جو کاروائی ڈی سی کٹھوا نے کی ہے وہ بڑی شرم راک ہے بڑی گلت کاروائی ہے یہ سکول جو کالے جو ہمیں ملا ہے یہ مڑین تصیل میں ملا ہے اور مڑین کی جو جورسکشن ہے مڑین کی جو حد ہے وہاں بننا چاہیے یا ہمارے جو پنچز ہیں جو سربنچز ہیں جو چونے گئے ہیں جہاں جہاں کے موزس لوگ ہیں ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا ان لوگوں سے صلاح کرنے چاہیے تھے اور ان کو پوچھ کر یہ بتانا چاہیے تھے آپ مجھے یہ بتائیے کی بھارسک جنتہ پارٹی جو ہے سینٹر میں بھی ہے اور اب تو یہاں پہ راج پتی راج لگا ہوا ہے کیا آپ یہ بات جو ہیں اپنے جو نمائندے ہیں ان سے بھی کریں گے ہاں کال میں نے بات کی تھی ہمارے ساتھ 20 لوگوں کا سسٹم انڈل گیا تھا ادھر کٹھوہ میں وہاں ڈاکٹر جی تندر سنگھ ساہب آئے تھے ہم نے ان سے بات رکھی تھی اور انہوں نے بڑا ہمدردانہ ہمارے سے بیبھار کیا اور ہمارے ہمیں جو ہماری ریپرزنٹیشن تھی اس کے اوپر انہوں نے اڈوائزر کے کے شرمہ کے لیے حکم لکھا تھا کہ فار کائنڈ کنسیڈیشن آب دیس رکسٹ لیکن کے کے شرمہ صاحب نے کچھ کیا نہیں اُلٹا ڈی سی ہم ہمارے لوگوں سے اُلج گیا اور ہمیں وہ تھرٹن کر گیا کہ ہم میں آپ کو دیکھ لوں گا کیا دیکھنا اس نے ہمارا ہم کوئی وہ ہے کوئی ہم کو سمجھ لینا ہم کو انکروچ رہا ہم کو لینڈ کر آب رہا کیا پرامل ہوئے ہمارے اندر اور اس ڈی سی نے اگر کوئی طریقے کوئی آچھا طریقہ نہیں اپنایا تو ہم پھر اپنے ترتب کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اور اگر پھر بھی ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا کیونکہ یہ ہمارا نان پلیٹیکل منچ ہے ہم ہائی کورٹ میں جا کے ڈیریکشن لائیں گے ہائی کورٹ میں جانے کی بات جو ہے مڑین کے لوگوں نے کیے کہ اگر اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہائی کورٹ جا کے بھی جو ہے اس پہ کاروائی کی جائے گی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جھوڑے ہوئے جی سرپینچ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پہ یہ کالیج بنایا ہے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ سیف سائیڈ نہیں ہے بچوں کو کافی پریشانی ہوگی اور اب کیا کہنا ہے آپ کا وہاں پہ ایک بھی سرپینچ اور ایک بھی پینچ بہاں پہ نہ انہوں نے بلایا نہ کوئی موجز آدمی بلایا چوری شپے انہوں نے کیا کیا کہ دس پچے ڈسٹک کٹوہ سے لاکے اور دس آدمی بہاں سے اردگرد کے کٹھے کیے اور ادھگھاٹن کر دیا اگر آپ بہاں ہوتے آپ نے دیکھنا تھا کہ بیس اور تیس بندوں کے بیچ میں انہوں نے ادھگھاٹن کیا یہاں بائیس پنجاتوں کے بائیس سرپینچ ہے اور ایک سو بہتر جو ہے ہمارا پنچ ہے بون میں ایک بھی انوائیڈ نہیں کیا کسی کو بتایا ہی نہیں بائیس پنچ آئیتے اور ایک سو بہتر سرپینچ جن کو ڈی سی صاحب نے اگنور کیا اور بلکل پوچھا نہیں گیا کہ یہ کالیج جو ہے کہاں پہ بنانا ہے کہاں پہ نہیں بنانا ہے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے کنڈل جی دوہزار انیس کا الیکشن جو ہے وہ آنے والا ہے جب یہ کالیج کھولنا تھا بھارتے جنتہ پارٹی کو پتا تھا کہ یہاں پہ کالیج جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کیونکہ ہر ایک نولیج جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے راج نیتاؤں کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا نقصان جو ہے دوہزار انیس میں بھارتے جنتہ پارٹی کو اٹھانا پڑے گا اگر یہ کالیج مڈین تصیل میں کھولا نہیں گیا تو سے لیکن انہوں نے پورا اپنا جیسے وہ اور اس کو نے کڑنا سا وہ نہیں کیا وہ اسی بات کربان سکتے تھے گوڑن مہدے سے کہہ کر کیونکہ گوڑن مہدے جو ہے وہ بھی ابھی بھاجوہ کے ہی ہے وہاں ان کی سگار کے ہے جو سہتن نے ان کو بیجا ہے وہ بھی انہیں انہیں کے آدمی ہیں یہ چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں لوگ میٹے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کی بات سے ہی ہے اگر مڈین میں کالی نہیں کھلا تو یہ پورے سارے کا سارا نقصان باجوہ کو ہوگا آنے والے دنوں میں بھارتے جنتہ پارٹی کو کتنا نقصان جو ہے وہ بڑین تصیل میں اٹھانا پڑے گا ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہے اگر یہ کالیج مڈین تصیل میں نہیں کھلا تو بھارتے جنتہ پارٹی کو کافی بوٹوں کا جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے بھاری بھومت سے بھارتے جنتہ پارٹی کو چھتایا تھا کیونکہ یہ سب بارڈر ایریا پڑتا ہے اور بارڈر کے لوگ جو ہے وہ بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کی ہمارا کیا اچھا ہے اور کیا بورا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ بزرگ بھی جڑے ہوئے ان سے کسان نیتا ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی شیب راہ جب آپ سے دھومی نے پہلے جب پتا چلا کہ مڈین میں کالج کھولا ہے تو ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ باکہ مڈین کا ایریا جو ہے اس میں کافی مطلبہ سٹنٹ ہے کافی اس میں ہائر سکنڈین نظرگ ہیں بڑے خوش ہوئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پمبروہ میں کالج کھولنے سے کیا نقصان ہے اس میں یہ نقصان ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس میں اور وہ ایسی اجڑی ہوئی بستی ہے کہ میں جو کہنا مجھے یہ بتائیے کہ کیا نقصان جو ہے پمبروہ میں کالج کھولنے سے ہم نے جو آج ایک دن پہلے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا بارنگ کی طور پر پرشاچن کے خلاف ہمیں پتا لگا تھا جو ہمارا مڈین کا ڈگری کالیس ہے وہ جہاں سے شپٹ گیا جانا ہم نے بارنگ کی طور پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا اسی ایڈ پر پورے علاقے میں اور تصیل دار کو ہم نے مرنگ میں دیا تھا جو مڈین کا ڈگری کالیس ہے وہ مڈین میں ہی بڑھنا چاہیے لیکن تصیل دار سب بیگی کے ساتھ جہاں تو ٹی سی کے ساتھ سب ملا ہوئے جہاں لوگوں ہمارے لوگوں کے ساتھ اس کی پرانی کو رنجش ہے جب جہاں سے شپٹ ہو جائے گا پھر جہاں تو مڈین کا تصیل کا جہاں جو مڈین کی جو پنچے دار اسی جوڈیشل میں وہ نہیں پڑھتا مڈین کی جوڈیشل کی بات سوڑی مڈین کے بلا کی جوڈیشل میں وہ علاقہ نہیں پڑھتا اچھا بگر کالیج نہیں بنا مڈین تصیل میں تو کیا کریں گے اس کے لئے ہم پہلے تو ہم پیسپل کوٹسٹ کریں گے وہ تو چل رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نہیں اگر نہیں ایک دو دن میں کوٹسٹل نہیں جا گیا تو اس کے لئے ہم جہاں درنے پہ بیٹھیں گے اور نہیں پھر بھی ہمارا مسئلہ حل ہوا تو ہم نیشنل ہائی بلا کریں نیشنل ہائی بلا کریں گے اگر نیشنل ہائی بلا کریں گے نہیں ہونا تو ہم کوٹسٹر جائے سنوڈا 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 ہرم آشتروں اور سبس سوسائیٹی کا میمبر ہوں تو یہ جو کالیج ہے مڈین میں جب کالیج بہت خوش ہوئی جہاں پر مڈین بلاگ میں بائیس پچائیتے ہیں جو ببیعہ کا علاقہ ہے بارڈر سے بہاں سے لے کر کے جو مڈین ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے اور بہاں سے لے کر کے جو پمپڑما کا جو پیسلہ ہے وہ پچیس کلومیٹر ہے اور جے جو ہے جے جتنا بھی جے ہوا جو ڈی سی کٹھویا تھا اس کا ڈکٹیٹرانہ رول تھا اور اس نے کیا کیا جہاں پر بہت سی لہنڈ تھی اور جو منعاتی کے لوگ تھے ان کے پاس جمین تھی اگر وہ ان سے جمین وہ چھڑباتے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا جہاں پر وہ جو کا اجرہ ارخبہ ہے جا کوئی کسٹوڈین لینڈ ہے اس کو وہ اچھے ڈنگ کے ساتھ اس کو بھگیٹ کرا سکتے تھے اور بھگیٹ کرانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے کالے بہاں پر کھل سکتا تھا اس سے سب تو ہوتا ہے کہ جو ڈی سی صاحب کی پالسی ہے وہ ہمارے لوگوں کے انٹی ہے یعنی کی ہمارا جو دھرم ہے اس کے بھی انٹی ہے تاہب وہ ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی مد کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے دیکھا لوگوں میں کافی روش ہے اس کالیج کو لے کے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ڈی سی صاحب کا رویہ جو ہے ایک تو وہ ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے کس طرح سے بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی جاتی اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر کالیج یہاں پہ نہیں بنایا گیا تو آنے والے دنوں میں باچپا کو تو اس کا کامیازہ بگتنا پڑے گا اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے دھرنا پردشن کریں گے اس کا ذمہ وار جو ہے وہ ایڈمیسٹیشن ہوگی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد سے جلد کوئی ایسی کاروائی کی جائے اور جلد سے جلد جو ہے کالیج وہ مڈین تصیل میں جو ہے وہ کھولا جائے مڈین تصیل سے آرونت رسل الارٹ انڈیا نیوز کٹ ہوا